بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پی پبلک سروس کمیشن کی یہ لیکچررشیب کی جو ابھی جابز آئی ہے اس کے بارے میں میں نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ نیکسٹ ویک سے تیاری شروع کروانی ہے مجھے یہ یقین بھی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ سٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ہوگا تو بہت سے زیادہ سٹوڈنٹ کا تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور ساتھ ظاہری باتیں ریسپانسیبلٹی بھی بڑھتی ہیں پہلے میں نے اتنا سیریس نہیں لیا تھا تو ظاہری باتیں اب چونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس نئی ہیں یہاں پہ جو پبلک سروس کمیشن کا جو اگزام ہے وہ مشکل نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جس کا ایکسپیرینس نہ ہو اس کے لیے مشکل ہے تو اس ویڈیو میں یہ جنرل گائیڈ لائنز ہے کیونکہ گروپ میں اور میسیجز میں کچھ دوسرے پروگرامز کے سٹوڈنٹس نے بھی ریکویسٹ کی تو میں پھر ایک دو دن میں یہ لگا رہا کہ کوئی ایسی جنرل گائیڈ لائنز بناو تاکہ سارے کینڈیڈیٹس سے ان کا کام آئے تو مجھے یہ خیال جو آیا اس کا اچھا اس میں لینکس جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ جتنے بھی میٹیریلز ہوں گے ایک تو ہماری یہی فیس بوک گروپ ہے جو آپ لوگوں نے جائن کیا بھی استاد نوٹس وہ بھی اسی نام سے ہیں یہ ویڈیو جس چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے استاد نوٹس یوٹیوب چینل ہے وہ بھی اسی نام کا ہے اور جتنے بھی بوکس اور میٹیریلز ہوں گے وہ استادنوٹس ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے اسی میں میں رکھوں گا وہ وجہ یہ ہے کہ گروپ میں جب شیئر کرتے ہم تو وہ بعد میں ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ویب سائٹ میں یہ فائدہ ہوگا کہ میں کوشش کروں گا کچھ اور سبجٹس کے سپیشلیسٹ بھی تو وہاں پہ پھر پورشن بناوں گا وہاں پہ پھر آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوگی اپنے سبجٹس کے میٹیریلز کو ڈنڈنا اچھا مجھے جو اس پریپیریشن کا جو خیال آیا کہ تیاری کروانی ہے وہ جو میں جو اصل وجہ تھی وہ یہ قویسٹن تھا پاسٹ پیپر اکثر سٹوڈنٹس یہ قویسٹن پوچھتے ہیں کہ پلیز شیئر پاسٹ پیپر اگر کسی کے پاس پاسٹ پیپر ہے تو وہ شیئر کریں تو یہاں سے میں نے کہا چلو بہت سے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کس طرح پریپیریشن کرنی ہے تو اسی وجہ سے میں نے سٹارٹ کیا اور میں نے سٹارٹ توڑا موٹیویٹ میں اس لئے بھی ہو کیونکہ میں نے ریسنٹ لی ابھی دیسمبر 2020 میں اسسسٹنٹ پروفیسر کمپیوٹر سائنس کے لئے بھی ٹیسٹ دیا تھا تو اس ٹیسٹ دینے سے پہلے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ اس ٹیسٹ میں ہوگا کیا کس طرح ہوگا تو اس ٹیسٹ کے بعد ظاہری بات ہے اب اگر میرے اس وقت مارس تے سکسٹی فائف تو اگر مجھے وہ سارے سینیریو یا اس جو پیٹرن کا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو کم از کم کم از کم ایٹی تک نمبر جو ہے نا وہ بہت آسانی سے آ سکتے ویسے نائنٹی تک بھی پاسیبل ہے لیکن میں اگر کم سے کم بھی کہوں تو ایٹی نمبر میرے آسانی سے آ سکتے تھے تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پاسٹ پیپر یہ لیکچر شریف کے اگزام میں نہیں ہوتے پاسٹ پیپر وہ پی ایم ایس کے جو اگزام اس میں پاسٹ پیپر کیونکہ سبجیکٹی ہوتا ہے یہ ابجیکٹو ٹائپ ہوتے اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسا ابجیکٹو ٹائپ آپ کا پیپر کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ پیپر بھی آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے تو باہر نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو میں اس پریزنٹیشن میں جتنے بھی پیپر میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ اگزیکٹ وہی پیپر ہے سارے میں اس میں نہیں ڈالے میں کسی اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو مجھے یاد ہے مجھے تقریباً ہنڈریڈ میں سے فیفٹی تک قویسن یاد ہے کہ کون کون سے قویسن آئے تھے وہ سارے قویسن وہی ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے تھے اچھا سیلیبس کا بھی بہت سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں تو اس میں جو ہے نا کچھ اس طرح کمنٹس بھی میں نے دیکھے کچھ پوست دیکھئے کہ جس کے سکسٹین یئر ایڈوکیشن ہے وہ کمیشن کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ سیلیبس کیا ہے تو اس کو دوبارہ چار سال ڈگری کرنی چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں کینڈیڈیٹس کی کوئی غلطی نہیں ہے اصل جو غلطی ہے وہ کمیشن کی ہے کمیشن کوئی بھی کلیر گائیڈلائن نہیں دیتا سٹوڈنٹس کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو جنرلی گائیڈلائن آپ آگے دیکھتے ہیں اس میں بہت امبیگوٹی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمالی جب کوئی پوسٹ پبلک سرویس کمیشن کا ہوتا ہے ایک پوسٹ کے اگنسٹ پانچ لوگوں کو انٹروی کے لئے بلاتے ہیں فار اگزامپل دس سیٹے ہیں تو انٹروی کے لئے انہوں نے پچاس سٹوڈنٹس بلانے ہیں اب اگر کسی سبجیٹ کے دس سیٹے ہیں اس میں سے ٹوٹل ففٹی لوگ اپلائی کریں یا ففٹی سے کم کریں تو وہاں پہ ٹیسٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ ایک سیٹ کے اگنسٹ انہیں انٹروی کے لئے پانچ لوگوں کو بلانا ہے یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس ریشیو سے سٹوڈنٹ کی تعداد بڑھ گئی وہ تو ظاہری باتیں بڑھنا ہی ہیں ہزاروں لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان طریقوں سے ہم شارٹ لیسٹ کریں گے سب سے جو پہلا ہے ریڈن ٹیسٹ ان دس سبجیٹ جنرل نالج اور سائیکالوجیکل جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ جس طرح انٹی ایز گیٹ جنرل وغیرہ ہیں یا اکیڈیمک اور پروفیشنل اسی طرح بھی ہوا ہے کچھ کیسز میں پرانے کہ دوہزار ٹین کے بعد یا ٹویلو کے لگ بگ کہ لوگوں کو بغیر ٹیسٹ کے جو نا اس کے اکیڈیمک اور پروفیشنل ایکسپیرینس وغیرہ دیکھیں انہوں نے شارٹ لیسٹ کیا تھے لیکن آج کل نارملی جو اوپر جو پیٹرن ہے ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہی چلتا ہے اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے بھی وہ یہ کنڈکٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ یہ کنڈکٹ کریں گے جو لاسٹ والا ہے اس میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ تیار ہی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر یہ جنرل ہو گیا تو اس کے لئے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جنرل نہیں ہوگا انشاءاللہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا اچھا ریٹن ٹیسٹ جو ہے یہ ایک میں پرانی ایڈورٹیزمنٹ پرانی ایڈورٹیزمنٹ ہے 2017 لیکچررز کی وہاں پہ مجھے ایکنامکس کے لیکچرر کی ایکنامکس پلس انگلیس جنرل ٹھیک ہے اب صرف پبلک سروس کمیشن والے کیا کرتے یہ لکھتے ہیں ایکنامکس پلس انگلیس جنرل اب ایکنامکس کا تو مجھے نہیں پتا کہ اس ڈگری کے اندر کتنے سبجیکٹ ہے لیکن ہم اگر کمپیوٹر سائنس کا دیکھیں تو دس پندرہ تو کور سبجیکٹ ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس ہر سبجیکٹ سے کتنا پورشن آتا ہے یہ کوئی بھی کمیشن والوں کے پاس کوئی ڈیویجن نہیں ہے جس طرح انٹی ایس کا جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ سکسٹین سبجیکٹ ہے انہوں نے ریشیو دیا ہے کہ کون سبجیکٹ سے کتنا پرسنٹیج آ سکتے ہیں اور پلس انگلیس جنرل یہ انگلیس جنرل میں بھی بہت زیادہ امپیگوٹی ہے یہ صرف انگلیس نہیں ہے اس میں جنرل نالج بھی ہے اسلامی انفرمیشن بھی ہے اور ایوری ڈی سائنس بھی ہے تو میں اب لوگوں کو بتاتا ہوں نارملی جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ تیس منٹ ٹائم ہوگا یا میرے خیال میں آج کل دو گھنٹے اگر ہنڈرڈ قویسن ہے تو فور ہنڈرڈ مارس لیکن آج کل یہ ہنڈرڈ مارس ایک قویسن کا ایک ہی نمبر ہوتا ہے تو پیپر ڈسٹیبیوشن اب جو یہ ڈسٹیبیوشن ہے یہ کس طرح ہوگا ریلیٹڈ سبجیکٹ کے جو ہے وہ سیونٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور انگلیس پلس جنرل اسلامی نالج جنرل نالج بھی اسلامی نالج بھی ہوں گے اور کرنٹ افیرز پلس ایوری ڈی سائنس کے ترٹی ایم سی کیوز ہوں گے ٹھیک ہے وہاں پہ صرف لکھا ہے انگلیس جنرل لیکن اس جنرل میں یہ باقی چیزیں بھی ہیں کیونکہ یہ میں نے خود فیس کیا ہے اس سے پہلے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا تو یہ بھی میں وہی ایگزیکٹ وہی کوئیسن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کا ایک جو جنرل ویو ہوگا ٹیسٹ کے بارے میں کہ ٹیسٹ کس طرح ہوگا کس طرح کوئیسن آتے ہیں کیونکہ یہ ایگزیکٹ وہی کوئیسن ہے تو آپ لوگوں کا توڑا سا مائنڈ کلیئر ہوگا اب سب سے پہلے میں جنرل سٹارٹ کرتا ہوں جنرل یہ ہے کہ اس کا اس لیے سب سے پہلے میں جنرل سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ باقی جو سٹوڈنٹس ہیں جو کمپیوٹر سائنس کے نہیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا بیسک انگلیش گرامر میرا جو اپنا اندازہ ہے جو ترٹی قویسٹنز تھے سیونٹی قویسٹن سبجیکٹ کہتے ہیں ترٹی قویسٹن میں سے ٹین سے کم یعنی سکس سے ٹین کے درمیان انگلیش کہتے ہیں اور فیفٹین نمبر اسلامیک پلس جنرل نالج کے تھے اور پانچ جو مارکس تھے پانچ جو اپچیکٹو ٹائپ تھے وہ ایوری ڈی سائنس کہتے ہیں تو جنرل نالج ٹھیک ہے تو جنرل نالج میں اسی طرح قویسٹن تھے ٹھیک ہے یہ اگزیکٹوئی قویسٹن ہے اگر کسی نے اگزام دیا ہے یہ دسمبر میں تو ان کو پتہ ہوگا دشرائن آف حضرت بہودین زکریہ is located in the city of جو کریکٹ انصر تھا وہ ملتان تھا تو شندور پاس کنیکٹس ٹھیک ہے چترال پلس گلگت ٹھیک ہے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا میں نے چترال پلس بات لکھا تھا کیونکہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ چترال اور گلگت بھی آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو یہ وہی قویسٹن ہے جو اگزیکٹ جو صحیح انصر ہے وہ ہیں چترال پلس گلگت دی فیمس سوائن ریور ہے پتہ نہیں کیا نامے بیلانگ سٹو پوٹوہار یہ ہمارے پوٹوہار یہ کبھی کبھی یہ قویسٹن اس طرح بھی آتا ہے کہ دی فیمس سوائن ریورز لوکیٹڈ نیر راولپینڈی راولپینڈی کے قریب کہی جو ہمارے پوٹوہار کا ایریا ہے یہاں پہ یہ دریہ ہے سپیک سٹینڈز پار یہ قویسٹن بھی آیا تھا کرنٹ گورنر آف پنجاب چھوڑری سرور یہ بھی آیا تھا نیشنل اینیمل آف پاکستان مارخور یہ قویسٹن بھی آیا تھا یہ سارے قویسٹن میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں اور یہ بعد میں کسی ٹائم جو ہے نا وہی سارے قویسٹن میں کیونکہ وہاں پہ یہ میں نے دوبارہ بنائے تھوڑے سے وہاں پہ صرف میں نے جب میں باہر نکلا مجھے یاد آ رہے تھے نیشنل اینیملز لکا صرف گورنر چھوڑری سرور صرف لکا کیونکہ وہ ٹائم جو ہے نا آپ جب ٹیسٹ سے نکلتے تو اس وقت آپ کو یاد آتے ہیں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں جنرل نالج میں عورتے کپیٹل آف کنٹری مجھے اب کنٹری یاد نہیں لیکن جو فیمس کنٹری ہے مجھے تقریباً فیفٹی سے سکسٹی کنٹری کے نام یاد ہے ان میں سے نہیں تھا کوئی انناون کنٹری تھا اس کا کپیٹل بھی پہنچا تھا لیکن آپ سارے کنٹری کے نام یاد کرنے کی بجائے جو اگر آپ یاد نہیں کر سکتے جو کنٹری کے نام آپ کو یاد ہے ظاہری بات انسان اب ہم کو پتہ نہیں ہے لیکن اگر آپ لیسٹ میں لکھے کہ فلان 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 تو جتنے کنٹری کے نام آپ کو یاد ہے ان کا کم از کم آپ یاد کریں دیڑ سی بیٹوین ویچ ٹو کنٹری جو دیڑ سی ہے میرے خیال میں اسرائیل کے آس پاس ہیں تو مجھے بے اگزیکٹ اس کا جواب یاد نہیں ہے کہ کون کون سے ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ کوئیسن بھی آیا تھا سویس کنال ایز بیٹوین یہ دو سمندرز ہیں ان کے درمیانے کبھی کے بیات اکین دو ملکوں کے درمیان ہیں جو سویس کنال ہیں یہ کوئیسن بھی آیا تھا کیپیٹل آف گلگت بلجستان یہ ویسے میں نے ٹھیک کیا تھا لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ گلگت اکثر لوگ چلاس یا ہنزہ تو گلگت جو ہے نا اس کا کیپیٹل ہے گلگت بلجستان کا سہارا ڈیزرٹ افریقہ میں ہے تو اس کے بعد ایوری ڈیس سائنس میں مجھے صرف فیلال دو یاد ہیں بلکہ وارٹر اس میکسیمم ڈینسٹی ایڈ یہ کوئیسن بھی آیا تھا اور ویٹیز دا کیمیکل نیم آف ماربل یہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کیلشم کاربونیٹ سی اے سی او تری اس کا فرمولا ہے یہ ماربل کا کیمیکل نام یہ کوئیسن بھی آیا تھا اس کے علاوہ ایک کوئیسن تھا کہ جو ارد کیک ہوتا ہے اس کا میٹر کب پوچھا تھا کون سا میٹر ہے جس کے ریکٹر سکیل فائنڈ کیا جاتا ہے کہ کتنے ریکٹر سکیل کا ہیں کوئی ایک اور بھی تھا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے پیڈو میٹر کوئی اس طرح اور بھی کوئیسن تھا تو چار پانچ کوئیسن ایوری ڈی سائنس کی بھی تھے یہ ترٹی کوئیسن میں سے اسلامیک میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیس سیکنڈ پیلر آف اسلام نماز مجھے اس وقت بیتر ازوان کا وہ نہیں پتا تھا کہ کب ہوا ہے وہ سکست ہجری میں ہوا ہے لا ایباؤٹ انہیریٹنس جو وراست کا لا ہے وہ کب ہوا ہے وہ ترڈ ہجری میں ہے اب یہ جو ان کوئیسن کے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کا اب آپ لوگوں کا توڑا سا ذہن کلیر ہوگا کہ کس طرح کوئیسن آتے ہیں سب سے آپ جب کسی نئی جگہ میں اپلائی کرتے ہیں وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کس طرح تیاری کرتا ہوں تو آپ اپنے ڈسٹرک سے جو امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے باؤنڈری کو کیا کہتے ہیں ڈیورین لائن تو یہ باؤنڈریز وغیرہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باؤنڈریز ہیں کتنے کلیومیٹر ہیں پاکستان ایران انڈیا پاکستان ٹھیک ہے چائنہ پاکستان تو کیٹو جو ماؤنٹینز ہیں اس کے بارے میں آپ مطلب یہ بھی جنرل نالج میں آ سکتے ہیں تو یہ مختلف چیزیں اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح آپ نے پریپیر کرنا ہے پھر آس پاس دیکھیں ڈیزرڈز وغیرہ جو سہارا ڈیزرڈ افریقہ میں ڈیڈ سی سویس کنال کنال تو یہ اب آپ کو توڑا سا اندازہ ہوگا کہ آپ نے جنرل نالج کس طرح پریپیر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جنرل نالج اور اسلامی نالج جو ہے یہ ابھی سے سٹارٹ کرے اس میں آپ کے کوئیسٹ جو مارجن ہے وہ بہت اچھا بن رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سبجیکٹ میں آپ جتنے بھی اچھے ہوں گے اس میں آپ میکسیم مارکس نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ سبجیکٹ بہت وسیع ہوتے ہیں لیکن یہ جو جنرل نالج اسلامی نالج اور ایوری ڈی نالج ہے اس میں آپ اپنے مارکس کو بنا سکتے ہیں اور انگلیش میں جن کی انگلیش اچھی ہے وہ بھی انگلیش توڑا سا اس کو بھی ٹائم دے ٹھیک ہے جس کی انگلیش بہت کمزور ہے اکثر کمپیوٹر سائنس کا سٹوڈنٹ کی انگلیش کمزور ہوتی ہے تو وہ آپ اس کو آخر ٹائم میں دیکھیں اب اس سے اس کو پراپر ٹائم نہ دے باقی جو ایوری ڈی سائنس ہے اور جنرل نالج ہے اسلامی نالج ہے اس کے بکس ملتی ہے یا ویسے بھی آپ انٹرنیٹس میں بہت سے ویب سائٹس ام سی کیوز کے وہ ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھ لیا کرے ٹھیک ہے کیونکہ بار بار جب آپ سے آپ ایک چیز گزرتی ہے آپ کے نظروں سے تو وہ آپ کے ذہن میں یاد ہوگا اس کے بعد آتے ہیں سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس کے بارے میں تو کمپیوٹر سائنس کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک کمپیوٹر ہسٹری اور بیسک جو بیسک کمپیوٹر سائنس ہے اور ہسٹری ہے اس میں سپیشلی ہسٹری جو ہے اور بیسک کمپیوٹر سائنس کا میرا مطلب ہے جو ہم انپورٹ آوٹپورٹ آئی سی ٹی سبجیکٹ میں جو ہم انٹرڈکشن ٹو کمیونکیشن پتہ نہیں کون آئی سی ٹی سا کون سا بنتا ہے اس میں جو ہم پڑھتے ہیں ٹھیک جو ہم ٹین ٹیون ٹویلت میں جو بیسک چیزیں پڑھتے ہیں انپورٹ ڈیوائس آوٹپورٹ ڈیوائس سپرینٹر فلان چیزیں یہ چیزیں ایک پورشن یہ ہے اور دوسرا سبجیکٹ پورشن ہے تو سبجیکٹ پورشن میں جو بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ سے وہ ہمارے پاس یہ ہے پروگرامنگ فنڈیمنٹلز اوبجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ڈیٹا سیکچر انڈ الگوریتم ڈسکریٹ سٹیکچر آپریٹنگ سسٹم ڈیٹا بیس سسٹم سافٹ انڈنگیرنگ انفرمیشن سیکیورٹی اینڈ کمپیوٹر نیٹ ورس تو میں نے جو انیلیسس کی ہے اس میں سب سے زیادہ کوئیسن کمپیوٹر ہسٹری اور بیسے کمپیوٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کو بیسے کٹیگری میں دیتا ہے اس کا جو پورشن تھا وہ زیادہ تھا باقی سبجیکٹ میں جو سب سے زیادہ پورشن مجھے نظر آیا وہ کمپیوٹر نیٹ ورس کا تھا ٹھیک ہے اس آئی مادل اس کے علاوہ پروٹوکولز آئی پی وغیرہ کلاسیفکیشن یہ ساری چیزیں آئی ہوئی تھی اور پروگرامنگ کے بھی کچھ چند کوئیسنز آیا تھے ٹھیک ہے اپریٹنگ سسٹم کے اور سافٹ انڈنگ لیکن ان باقی سبجٹس کے کم آتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہ ہائلائٹ اس لئے کیا کہ اگر آپ نے کیا کہ اگر آپ نے کبھی بوکس سٹیڈی کرنا ہو تو آپ سارے سبجٹس کے بوکس نہ دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اتنے سبجٹس سے ان کے بوکس اگر آپ ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک دو سال لگ جائیں گے ٹھیک ہے میں بعد میں پھر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بوکس دیکھنے ہیں کون کون سے بوکس دیکھنے ہیں اچھا اب بیسک کمبیوٹ سائنس میں یہ قویسن بھی آیا تھا ہم ہو اس دا فادر آف انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا فادر کون ہے بابا انٹرنیٹ اگر اردمے میں کہوں کون ہے ویچ ون اس دا بیسک انپوڈ ڈیوائس ان گوئی یا جو آئی جو گرافیکل یزر انٹرفیس اس کا بیسک انپوڈ ڈیوائس کون سا ہے ماؤ سے کی بورڈ بھی دیا ہو لیکن کی بورڈ جو ہے جو ٹیکس بیس سپریٹنگ سسٹم یا ٹیکس بیس ڈیوائس ہوتے ہیں ان کا بیسک انپوڈ ڈیوائس ماؤس ہوتا ہے کی بورڈ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ نے انٹری کرنی ہے جو گرافیکل یزر انٹرفیس ہوتا ہے وہاں پہ ماؤس ہے کیونکہ یہاں پہ میں سارا کام ماؤس سے کرنا پڑتے ہیں کلیک وغیرہ سب کچھ جب وہ ایک دفعہ لوڈ ہوتا ہے جب تک کمپیوٹر آن ہوتا ہے وہ پڑھا رہتے ہیں شارٹ کٹ کی یہ مایکروسافٹ لکھا تھا میں نے یہاں پہ نہیں لکھا مایکروسافٹ کا شارٹ کٹ کی ہے کون سی شارٹ کٹ کی ہے کیس چینج کرنے کے لیے کیس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ کیپٹل میں ہے تو سمال میں کنورٹ کرنا اگر سمال میں ہے کوئی پیراگراف یا کوئی ورڈ تو اس کو کیپٹل میں کنورٹ کرنا شیفٹ پلس افتری تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے جو آفیس ہیں اس کے بھی جو شارٹ کٹ کیس وغیرہ ہیں کنٹرول ایس ٹھیک ہے کنٹرول سی کنٹرول ایکس کنٹرول زی یہ سارے آپ لوگوں کنٹرول پی پرنٹ کرنا تو یہ آپ لوگوں کو آنے چاہیے www stands for world wide web ٹھیک ہے تو اب ان questions سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو public service commission میں جو ایک سوال ہے کہ public service commission پتہ نہیں وہاں پہ کس طرح questions ہوں گے یہ real question ہے جو میں نے خود face کیا ہے میں جو پہلے نہیں پتا تھا میں تو NTS کی طرح جو نا سارے سبجٹس کو دیکھ رہا تھا تو وہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہے اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ اگر NTS کی طرح ہر سبجٹ سے وہ آپ کو کیونکہ ان کا complexity level جو وہ زیادہ ہے وہاں پہ پہ پھر mars آنا بڑا مشکل ہے which one is not always اس میں linux unix وغیرہ اس میں firefox firefox operating system نہیں ہے کیونکہ یہ web browser ہے how many bits are shared in the internet address 48 یہ computer networks کے question شروع ہو گئے کون address uniquely identify a host on the internet internet میں ایک host یعنی ایک computer کون address uniquely identify ہوتا ہے ip address TCP ip model doesn't have layer کون sa layer TCP ip میں نہیں ہیں جو OSI model میں موجود ہیں وہ session layer ہے the actual text used to write the instructions for a computer program is called a source code یہ programming سے related ہے function کوئی اس طرح بھی question تھا کہ function کون سے bracket send ہوتا ہے تو یہ bracket ہے c c پلس پلس میں وہاں پہ جو آپ نے function وغیرہ یا کوئی syntax دیکھ نا ہے وہ c c plus پلس پلس کے perspective سے دیکھ نا ہے نہ کہ کوئی modern languages کے perspective سے index number of the last element of an array having nine elements یعنی ایک array اس میں nine elements ہے تو ظاہری بات ہے اس کا last index کون سا ہوگا جو element ہے اس کا index کون سا ایٹ ہوگا یہ تو میرے خیال میں وائی سلائیڈ ریپیٹ ہوگیا اچھا اب اب یہ ہے کہ جو بیسک پورشن ہے جو بیسک ہسٹری ہے اور بیسک فادر آف انٹرنیٹ کون فادر آف کمپیوٹر کون ہے ٹھیک پہلا کمپیوٹر کب بن ٹھیک پہلا مایکرو پروسیسر کب بنا فسٹ جنریشن جو کمپیوٹر ہے اس میں کیا چیز تھی سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر میں کیا چیز تھی مایکرو پروسیسر کب آگئے ٹھیک یہ ہسٹری وغیرہ یہ پوج سکتے ہیں وہ پیور آپ کی پریکٹس ہے آپ رٹہ کہہ لے کہ اس کو یاد کرنا ہے آپ نے اس پریکٹس کر سکتے وہ صرف پریکٹس آتے ہیں لیکن جو دوسرا پورشن ہے جو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے اس میں صرف آپ لوگ کو رٹہ لگانے سے یا بار بار اس سے جو ہے نا وہ اتنا کام نہیں آئے گا فار اگزامپل یہ جو ٹی سی پی آئی پی مارڈل ہیں اس میں لیفٹ سائٹ پہ یہ درمیان میں جو یہ ٹی سی پی جو سٹارٹ ہوا تھا لیکن اب یہ نہیں چل رہا ٹی سی پی آئی پی جو آپ ڈیٹیڈ مارڈل ہے وہ چل رہے اس میں دیکھیں فیزیکل لیئر اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے نیٹ ورک ٹرانس پورٹ ٹی سی پی آئی پی میں صرف اپلیکیشن لیئر ہے اس آئی میں جو ڈیفرنس ہے وہ اپلیکیشن پریزنٹیشن اینڈ سیشن ٹھیک ہے ٹی سی پی آئی پی میں دو نہیں لیکن وہاں پہ اپشن میں ایک تا تو وئی سیشن اور پریزنٹیشن ٹھیک باقی موجود ہیں تو یہ تو ایک تصویر آپ لوگوں نے دیکھ یہاں پہ جو میں بھوک بھی اس کا کمپیوٹر نیٹور کا شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جب آپ بھوکس میں پڑھتے توڑا سا آپ لوگوں کا زیادہ کلیر ہوگا اور پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی question آجائیں ٹھیک کوئی اور بھی question آجائے ہو یہ بھی question آسکتے کون کون سے جو layer ہے وہ common ہے ٹھیک تو وہ سارے پھر آپ attempt کر سکتے ہیں اچھا بوکس جو ہے وہ ظاہری بات ہے سارے بوکس تو آپ نہیں پڑھ سکتے تو کچھ بوکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو discovering computer 2000 complete یہ بوک ہے آپ کے جو basic کیا کہتے ہیں جو basic computing ہے یا history ہے وہ part آپ کا یہاں سے cover ہوگا اگر آپ properly ہر روز آپ time دیتے ہیں تو یہ کافی چیز اس میں سارے سبجٹس بھی انوال اس بوک میں تقریبا پورا computer science انہوں نے include کیا ہے ایک generic wave دیا ہوا ہے تو آپ یہ بوک پڑھ سکتے ہیں اور یہ اسی ویب سائٹ پہ میں نے رکھا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے دوسری جو کتاب ہے وہ data communication and networks اس کا مجھے latest edition تاب وہ مل گیا بڑی مشکل سے data communication and networking یہ book especially میں اس لئے آپ لوگوں قریب کمنٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ computer networks کے بہت questions آتے ہیں تو computer network میں جو سب سے اچھی book ہے وہ یہ بھوک ہے تو یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اگر complete پڑھنا ہو تو سب سے اچھی بات ہو یہ ہے کہ complete book پڑھیں اگر complete book نہیں پڑھ سکتے پھر آپ یہ کریں کہ objective جب آپ mcqs کہیں پہ بھی دیکھتے گروپ میں شیئر ہوتے ہیں یا آپ online mcqs websites بھی ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے کوئی حرج نہیں ہے تو کسی بھی ایک topic کی سمجھ نہیں آتی جس طرح ابھی تا ٹی سی پی آئی پی اور او ایس آئی مارڈل ٹھیک آپ لوگوں کو اس کا concept clear نہیں ہے تو آپ اس book میں سرچ کریں اور اس کو تھوڑا سا پڑھیں پھر آپ لوگوں کا concept clear ہوگا میں پھر بھی آپ لوگوں کہتا ہو کہ جو تھوڑا logical objective ٹائپ ہے اس کے لئے آپ کو book فالو کرنا پڑے گا اس طرح پروگرامنگ تو میں اس لئے book recommend نہیں کر دا کیونکہ وہ تو اکثر لوگ اکثر لوگوں کا اس میں interest ہوتا ہیں اور ان کی repetition ہوتی ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے اب آپ لوگوں نے ان books کو download کس اس میں جو پہلا ہے وہ kipik ہے یہ آئے گا اگر آپ computer سے open کر دیں تو یہ public service commission جو first book کتاب میں نے بتای تھی اس کا link download کرنے کے لئے اور یہ data communication یہ original form pdf میں تو 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 سائز میں زیادہ ہوگا یہ پہ جو جو آپ مطلب ہم links یا کوئی material بھی ہم ملتا ہے یا ہم تیار کرتے وہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے شیئر کریں گے ٹھیک اور اگر کسی کے پاس موبائل میں ہے تو موبائل میں آپ کو اس طرح شو ہوگا وہ جب تو موبائل میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دونوں بکس کا ہے تینک یوں یہ آج کا جو سیشن تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ پانچ سے دس منٹ تو ظاہری بات جب بندہ سٹارٹ ہوتا تو وہ آگے نکلتے ہیں تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی تیاری کرنی ہو سارے مل کے گروپ میں بھی پارٹسپیٹ کریں جس کو کوئی کوئی آتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نیکسٹ آپ لوگوں کے ساتھ پراپر ایم سی کیوز بھی شیئر کروں گا جو ریلیٹی ایم سی کیوز ہے اور کچھ ایم سی کیوز وہ بھی ہے میرے پاس جو پیچھلے اس اگزام میں آئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم سی کیوز کو آپ نے کس طرح اس کو تیار کرنا ہے اس کا بھی ایک پراپر میں طریقہ بتاؤ گا تو انشاءاللہ آپ اب جنرک مند بنائیں کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا کس طرح جنرک پارٹ ہوگا اور کمپیوٹر والا پارٹ ہوگا تو کمپیوٹر والا پارٹ اب بہت مشکل چیزوں میں نہ پڑے اس طرح کمپائلر میں آپ پارسر وغیرہ اس کی ضرورت نہیں اس طرح کوئیسن آتے ہیں ایک کوئیسن یہ بھی آیا تھا کمپائلر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کون سے ایرر کو چیک کرتے ہیں لاجیکل ایرر کو رن ٹائم ایرر کو یا سینٹیکس ایرر کو تو ظہری بات ہے جس کو تھوڑا بہت نالج ہے اس کو بتائے کمپائلر کیا کرتے ہیں سینٹیکس ایرر کو چیک کرتے ہیں تو آج کے لئے کافی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے تو آپ لوگ اپنا کام